نشتر کالونی کے علاقے میں نوجوان پر بہیمانہ تشدد ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے چار افراد نے اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا دو لاکھ روپے تاوان کا بھی مطالبہ کرتے رہے متاثرہ نوجوان تھانا نشتر کالونی میں درخواست دینے پہنچ گیا اب تک صبح بھر کے ہاسپٹلز میں کیانوے مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے پچاسی مریضوں کو اکلیر قرار دیتے ہوئے ڈیس چارچ کیا جا چکا ہے چھے مشتبہ مریض آئسولیشن وارڈز میں زیر علاج چار ازار سات سو افراد کی سپرننگ کی جا چکی ہے ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر موزی وبا سے لمرٹنے کے لیے بڑے اقدامات احتیاطی تدابیر کے طور پر تمام تعلیمی دارے باندھ طلبہ کو ہاسٹلز خالی کرنے میں مزید ایک روز کی محلت پنجاب یونیورسٹی جی سی یو یو ای ٹی کے طلبہ گھر کو واپس جانے لگے پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے طالبات بسردوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی شٹل سروس کا احتمام بڑے اجتماعات سے موزی مرض پھیلنے کا خدشہ شہر بھر میں شادیوں کی تقریبات سمیت تمام ایونٹس منسوخ سینما، تھیٹر سمیت تمام میریج ہالز بھی بند احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کی ایکشن رائیوین روڈ سمیت دیگر مقامات پر 23 شادی ہالز کو سیل کر دیا گیا پاکیجز مال میں بھی انتظامیہ کی کاروائی سینیپیکس سینما کو سر بمہر کر دیا گیا شادی ہالز اور سینما پر تین ہفتوں کے لیے انتظامیہ نے پابندی آیت کر رکھی ہے مشکل کی گھڑی میں بھی مافیا باس نہ آیا ماسک اور سینیٹائزرز کی مانگ بڑھتے ہی میڈیکل سٹورز میں ماسک کی قلت کئی سٹورز پر فیس ماسک بلیک میں مہنگے دام و فروخت ہونے کی شکایات پانچ روپے والا ماسک تیس روپے اور ایک سو پچاس والا سینیٹائزر دو سو روپے میں فروخت کرونا وائرس سے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم اقدام صبح بھر کے چڑیا گھر اور وائیڈ لائف پارٹ تین ہفتے بند رہیں گے لاہور میوزیم کو بھی بند کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری بڑے پارکس میں ہینڈ واشنگ ایریاز قائم جلانی پارک باغ جنا اور گلشن پارک کے داخلی راستوں پر ہینڈ سینیٹائزز لگا دیے گئے شہریوں کو ہاتھ دھونے اور صاف کرنے کی تلقین پارکس اور دیگر تفریحی مقامات پر صفائی اور پانی کے فرامی یقینی بنائے جائے وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی زیر صدارت پارکس ان ہارٹی کلچر آثورٹیز کے حکام کا اچلاس پنجاب میں ہونے والے جانوروں کے نمائشی میلے بھی منسوخ نائکمہ لائف سٹاک کا دفاتر میں جراسین کش سپری کروانے کا فیصلہ سعودی عرب پہنچنے کے لیے بہتر گھنٹے کی ڈیڈ لائن سعودی ائرلائنز کی ٹکٹس نایا دفتر کے باہر مسافروں کی آج بھی لمبی قطع رہے ہیں چالیس ہزار روپے والی ٹکٹ دو لاکھ اسی ہزار میں مل رہی ہے مسافروں کا الزام سعودیہ واپس نہ پہنچے تو نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی مسافروں کو پریشانی نے گھیر لیا سیول ایوییشن کا سعودی حکومت سے ڈیڈ لائن میں توسی کا مطالبہ ایک آوہ ہولڈر کی واپسی کے لیے پچیس مارچ تک کا وقت مانگ دیا کرونا کے ممکنہ مریضوں کی منتقی وزیرالہ پنجاب نے اپنا ہلیکاپٹر مہکمہ صحت کے حوالے کر دیا پنجاب حکومت کا قیدیوں کے لیے دو ماہ کی معافی کا اعلان سردار اسمان بزار کہتے ہیں دو ماہ کی معافی سے اس سینکڑوں قیدیوں کی رہائی ممکن ہو سکے گی دو ماہ کی معافی کا اطلاق معمولی نویت کے قیدیوں پر ہوگا ہر وہ کام کر رہی ہیں جس سے کرونا وائرس سے نمٹنے میں مدد ملے چیف سیکیٹری کی زیر صدارت ہنگامی شلاص سبائی محکموں کو الٹ رہنے اور وفاقی داروں سے قریبی رابطہ رکھنے کا حکم پی ایس ایل کے لیے دیگر شہروں سے منگوائی نفری واپس بھیجنے کا فیصلہ پولیس نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ہنگام اقدامات شروع کر دیئے سی سی پیو لاہور، ظلفقار حمید کہتے ہیں عوامی مقامات، شادی ہالز، مزارات، سکولز کی مندش یقینی بنائیں گے پولیس دفاتر، بیرکس اور تھانوں میں صفائی یقینی بنائی جائے گی پولیس ملازمین کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا لیگی ایم پی اے کا یو ٹرن، بزار حکومت کی حمایت سے لا تعلقی کا اظہار عثمان بزار سے ملنے والے لیگی ایم پی اے محمد عشد کی پارٹی کو وضاحت کہتے ہیں وزیرالہ سے حلقے کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی تعمیر کے فنڈز کے لیے ملا ملاقات کے دوران نون لیگ کی پالیسیز سے انحراف نہیں کیا قائد نواز شریف، شہباز شریف سے وفاداری کا اظہار کرتا ہوں شوک آس نوٹس کا جواب دے دیا شیئر رشید نے سیاسی مخالفین کو ڈرپوک قرار دے دیا کہتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ختم ہو چکی گزے لوگ پاکستان سے ڈر کر بھاگے ہوئے ہیں وہ کیا مقابلہ کریں گے مریم نواز باہر نکل کر صرف باہر جانے کا کہہ رہی ہے آئی کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبرنکوی کے اعزاز میں پروکار الودائی تکریف، چیف جسٹس مامونو رشید شیخ، نامزد چیف جسٹس محمد قاسم خان، جسٹس سمیر بھٹی سمیت دیگر ججز اور سینئر مکلا کی شرکت جسٹس مظاہر علی اکبرنکوی کو سپریم کورٹ کا ججز بنایا گیا ہے بیالیس ججز کی سینورٹی لسٹ میں ایک درجہ کا اضافہ جسٹس سمیر بھٹی سینورٹی میں چوتھے سے تیسرے نمبر پڑا گئے اور شناختی کارٹ کی شرط ہر صورت ختم کی جائے تاجر برادری ڈڈ گئی، لاہور چیمبر آف کامرس میں سیٹی ڈسٹک لائز آن کمیٹی شناختی کارٹ کی شرط پر تاجروں کے تحفظات درست ہیں انجبن تاجران کی تحریک کی بھرپور حمایت کریں گے مجاہد مقصود بٹ نے کہا شناختی کارٹ کی شرط قابل عمل نہیں چھوٹا تاجر اکاؤنٹنٹ نہیں رکھ سکتا